چوتھی بات اس حوالے سے بہت ہاں میں اس کو ذہن نشین فرمالیں کہ موت کے بعد ایک وقت ہے موت سے لے کر حشر تک اس میں یا عرض جنت ہے یا عرض نار ہے انسان خبر میں رہتا ہے مومن ہے نیک ہے تو جنت کا دروازہ کھل لیاتا ہے جنت کی ہوا خوشبو ملتی ہے اگر یہ کافر ہے بدبخت ہے تو جہنم کا دروازہ کھلتا ہے جہنم کی گرم لوگ اس کے ہوا پر آتی ہے تپش اس کے بعد آتی ہے جہنم کے دھومے اور بھوک کو محسوس کرتا ہے موت اور حشر کے بعد پھر یا دخول نار ہے یا دخول جنت ہے کچھ عرصہ بعض لوگ آراف پر بھی رہیں گے جن کے نیک اور برے عمال برابر ہیں بالاخر وہ جنت کے اندر سلے جائیں گے اور اگر کوئی شخص مومن ہے اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے پھر ہمیشہ جنت والے جنت میں رہیں گے جہنم والے جہنم میں رہیں گے یہاں جو بات سمجھنی ہے کہ اصل فیصلہ جنت میں جانے کا وہ عقائد کی بنیاد پر ہے عقیدہ صحیح ہے تو انسان جنت میں جائے گا عقیدہ فاسد ہے تو یہ جنت میں نہیں جائے گا فرق کیا ہے اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے مومن ہے قطیات کے انکار نہیں کرتا اور نیک عمال کرتا ہے اللہ کے کرم سے وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے قطیات کے انکار نہیں کرتا مانتا ہے لیکن عمال میں کتائی ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دیں سیدھا جنت میں بیئی دیں کسی کی شفاعت قبول فرما لیں سیدھا جنت میں بیئی دیں یا عمال کی سزا بھگتنے کے لئے اس کو جہنم میں بیجیں اور پھر جہنم کے بعد جنت میں بیئی دیں یہ بات الگ ہے لیکن جنت میں جانے کی بنیاد عقائد ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان قطعی قیدے کا انکار بھی کرے اور پھر جنت میں بھی جائے اللہ کی قسم ایسا ممکن نہیں قرآن کا فیصلہ ہے کہ جس طرح سوئی کے ناکے اور سراخ میں اونٹ کا داخل ہونا نممکن ہے اسی طرح کافر کا جنت میں داخل ہونا نممکن ہے آپ اندازہ فرمائیں عقائد پر کتری محنت کی ضرورت ہے عقائد پر کتری توجہ کی ضرورت ہے